ڈونال ٹرمپ ہر صبح اپنے مشہور ٹرمپ ٹاور سے کوٹ کے لیے نکلتے ہیں اکثر اس شکایت کے ساتھ کہ نیو یورک میں ان کے مقدمے کی نشپکش سنوائی نہیں ہو سکتی اس شہر میں جہاں ان کی کئی مارتے ہیں مینہٹن میں کیولگی نے چنے لوگوں نے ٹرمپ کے لیے ووٹ کیا ہے لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کے لوگ انہیں لے کر عدالت میں نشپکش فیصلہ نہیں لے سکتے ٹرائل شروع ہونے سے پہلے کوٹ کو جوری کے بارس سدسیوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ چھے اور سدسیوں کو وکلپ کے طور پر رکھا جاتا ہے کارا میگی اس کیس کی سنوائی کرنے والی جوری کی سمبھاوت سدسیہ تھی لیکن انہوں نے کام میں ویست ہونے کی کارن خود کو الگ کیا نہ کی راجنیتک وچاروں کی وجہ سے ڈونال ٹرمپ کو لے کر آپ کیا محسوس کرتی ہیں سچ بتاؤں مجھے وہ پسند نہیں بطا اور راشت پتی انہوں نے جو کچھ بھی کیا میں اس کو صحیح نہیں مانتی انہوں نے جو کچھ کہا میں اس کی سراہنا نہیں کرتی لیکن اس دیش میں نشپکش سنوائی بہت ضروری ہے اور یہ ڈونال ٹرمپ کو لے کر میری رائے یا سوچ سے کہیں زیادہ اہم ہے ڈونال ٹرمپ نے جوری کے درجنوں سمبھاوت سدسیوں سے اس بارے میں ہوئی پوچھتاش کو سنا ہے کہ وہ واسطوں میں سنوائی کے لئے نشپکش ہو سکتے ہیں یا نہیں اس طرح کی بیالیس سوالوں میں سے ایک ہے کیا آپ نے کبھی ڈونال ٹرمپ کے لئے کسی ریلی یا کیمپین میں حصہ لیا ہے کیا آپ نے کبھی اس چرمپنتھی سنگٹھن کا سمرتھن کیا ہے جس کے سدسیوں نے 6 جنوری کو کیاپٹل ہل پر حملہ کیا تھا اور کیا پورو راشترپتی ٹرمپ کو لے کر آپ کی کوئی پکی رائے ہے جس سے ایک جورر کے طور پر آپ کی نشپکشتہ پر سوال اٹھ سکتے ہیں اس شخص کو خود کے پکشپات کرنے کا ڈر تھا کیونکہ وہ ٹیکسس میں ریپبلکن وچار دھارا کا سمرتھن کرنے والے پریوار اور دوستوں کے بیچ پلا بڑھا تھا سب نے کہا کہ یہ 6 ہفتے کا ٹرائل ہوگا لیکن ویدوشی ثابت ہو یا نردوش آپ کو تاعمر اس کا دنچ جھلنا پڑے گا کیونکہ لوگوں کو پتا ہوگا کہ آپ اس اعتحاسک موقع پر کس اور تھے دونال ٹرمپ کو کوٹ میں بڑھ بڑھ آنے کے کارن فٹکار بھی لگی تھی ججو نے ان سے کہا کہ وہ یہ برداشت نہیں کریں گے کہ جوری کے سدسیوں کو ڈر آیا دھمکایا جائے